بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناصرین میں ہوں ملک شاہ صرف تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ تی چینل بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا زمان پر عمران خان کی رہائش کا پر ایک بڑا بیانک قسم کا ایک واقعہ پیش آیا ہے جس کے بعد تحریک انصاف کے اندر سے ایک سکت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے پہلے بار عمران خان صاحب کے اوپر ہاتھ پڑ چکا ہے خان صاحب پکڑ کے اندر آ چکے ہیں خان صاحب کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک چکی ہے اتنا بڑا واقعہ عمران خان صاحب کے ساتھ پیش آ چکا ہے کہ خان صاحب اپنے ہی گھر کے اندر قید ہو کر رہ گئے ہیں اب یہ سارا معاملہ کیا ہے اس کی ڈیٹیل کیا ہے اور اصل واقعہ معاملہ یا وقوعہ کیا پیش آیا اس کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے اگزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی سے کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی اپ ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچتی رہے اسی طرح ہمارا اور آپ کا یہ ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہ سکے ویڈیو کا لائک لازمی کر دیجئے گا اور مختلف گروپوں کے اندر شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ دیگر لوگوں تک ہماری اپ ڈیٹ پہنچ چکے ناظرین اب ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کے گرد پہلے دن سے ہی گرہ تنگ تھا جب سے نو مئی کا واقعہ عمران خان صاحب کی زیر قیادت پیش آیا اصل مرکزی ملزم تو عمران خان تھے اداروں کو ریکوائر بھی عمران خان سے عمران خان صاحب نے ابھی تک اپنی کی ہوئی غلطی کی اوپر معافی نامہ پیش نہیں کیا عمران خان صاحب کے لوگوں کے خلاف مقدمات دار جو رہے ہیں فوجی ٹرائل ہو رہے ہیں ان کے خلاف فوجی کورٹوں کے اندر عدالتوں کے اندر اور یہ لوگ سپریم کورٹ و پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں بھئی آپ سماعت کریں درخواست کی اور فوج کو یہ کہیں کہ عام شہریوں کے خلاف تحریک انصاف کے ورکروں کے خلاف آپ فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل مت چلائیں بھئی اب ایک عدالت دوسری عدالت کے معاملات کے اندر انوالف کر سکتی ہے جبکہ سپریم کورٹ و پاکستان ذرائع کے مطابق فوجی عدالتوں کے قوانین اور ان کے رولز انٹرمز انڈ کنڈیشن کے اندر کسی صورت مداخلت نہیں کر سکتی فوجی عدالتیں اپنی ہیں ان کے قانون سزائیں جزائیں اپنی ہیں ان کے فیصلے اپنے ہیں یہ فیصلہ کسی عدالت کے اندر چیلنج نہیں ہو سکتا ایک بات ناظرین اکرام یاد رکھیے گا میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس سارے معاملے کا اصل مرکزی کردار عمران خان ہے اور عمران خان کو بہت بڑا دچکہ لکھ چکا ہے ہوا یہ ہماری ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ کل عام شخصیات جو ہیں طاقت و شخصیات جو ہیں جو اثر و سوک رکھتی ہیں اس ملک کے اوپر جو اصل طاقت رکھتی ہیں جو اصل پاور رکھتی ہیں وہ کل ذرائع کے مطابق ذرائع کے مطابق وہ زمان پارک گئیں سمجھتے ہیں نا زمان پارک زمان پارک لاہور گئیں جہاں پر عمران خان صاحب رہتے ہیں وہ سیدھے ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کے پاس زمان پارک اندر گئیں اور انہوں نے پہلی وارننگ خان صاحب کو یہ دی دی خان صاحب اب آپ کا میڈیا کے پر کوئی بیان نظر نہ آئے آپ کا کوئی سٹیٹمنٹ کوئی سپیچ کسی قسم کی خبر آپ کا کوئی میڈیا ٹاک آپ کا کوئی بیان میڈیا پر نشر نہ ہو یا پھر وہ جو ہمارے حوالے سے ہو جو اداروں کے حوالے سے ہو جو طاقتور شخصیات کے حوالے سے ہو وہ آپ نے بیان استعمال نہیں کرنا الفاظ استعمال نہیں کرنا وہ زبان آپ نے ہرگز استعمال نہیں کرنا دوسرا انہوں نے آل ریڈی پاکستان کے تمام ٹی وی چینل پر اخبارات میں عمران خان صاحب کا نام نہیں آتا نام پر بھی بندی لگا دی گئی ہے اتنا سخت نام عمران خان صاحب کا اور اتنا بیانک نام عمران خان صاحب کا کہ ناظرین اس سارے معاملے کے بعد عمران خان صاحب کا نام جو ہے وہ میڈیا کے اندر سے نشر جو ہے وہ اب نہیں کیا جا رہا ناظرین اب ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کا ایک تو نام نشر نہیں ہو رہا دوسرا انہوں نے خان صاحب کو زمان پار کے اندر ہی ذرائع کے مطابق نظر بند کر دیے اور یہ نظر بند غیر مہینہ مدت تک کر لیا گیا عمران خان صاحب کو ہاؤس ریسٹ کر لیا گیا ہے خان صاحب اپنے گھر کے اندر نظر بندے وہ نکل نہیں سکتے وہ زمان پارک سے نکل نہیں سکتے وہ جب بھی نکلیں گے دروازہ کھولیں گے پہلے پرمیشن لیں گے پرمیشن لینے کے بعد عمران خان صاحب زمان پارک سے نکل کر کسی بھی جگہ جائیں گے ابرحال خان صاحب سے نہ کوئی مل سکتا ہے اس وقت زمان پارک کے اندر اب سیچویشن یہ بن گئی ہے کوئی شخص عمران خان صاحب کو مل نہیں سکتا خان صاحب گھر کے اندر موجود ہیں اکیلے ہیں تن تنہائیں بشرا ہے نہیں ہے اس کی بات کی علم نہیں ہے ذرائع کا یہ بھی دعویہ بشرا وہاں پر نہیں ہے خان صاحب اکیلے ہیں ناظرین خان صاحب کو وہاں پر کھانا بھی دیا جا رہا ہے تمام تر فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے تمام سوہلیات دی جا رہی ہیں تمام فیسلیٹیز دی جا رہی ہیں لیکن خان صاحب وہاں پر قیلے ہیں خان صاحب اپنی گھر کے اندر نظر بند ہو چکے ہیں اور یہ نظر بندی گرفتاری کے اندر بھی بدل سکتی ہے بقائدہ پرمیننٹ گرفتاری گرفتاری تو ہو ہے ابھی تو ہو چکی ہے ریالیٹی طور یہ ہے کہ ریالیٹی طور پر بھی مران خان صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں وہ گرفتاری بھی ہو سکتی ہے طاقتور شخصیات نے مران خان صاحب کو گیرے کے اندر لے لیے خان صاحب نے گرفتار ہونا تھا فوج نے فوج پاکستان آرمی چیف جرنل سیدہ آسمونیر صاحب نے پہلے ہی یہ سٹیٹمنٹ جاری کر دی تھی کہ نو میئے کے ملزمان کے خلاف اب وقت ہے کہ انہیں کیفرک دار تک پہنچا جائے انہیں کٹیرک اندر کھڑا کیے جائے سارے معاملے کے بعد پھر انہوں نے عمران خان صاحب کو پشاب میں متقریشی کے ذریعے پیغام بھی پہنچایا وقت ہے ابھی بھی غموشی کیار کرنے بیرونے ملک چلے جائیں سیاست چھوڑ دیں خان صاحب نے کہا میں یہاں پر رہوں گا اور میری بھی کچھ شرائط ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا انہوں نے پھر گاڑیاں دیبائی اور زمان پارک پہنچ کے اس وقت خان صاحب آسٹریسٹ روڈ چکے ہیں نظر بند ہے ذرائع کا یہ دعویہ خان صاحب نظر بند ہو چکے ہیں اور یہ کنفرم بھی ہے اب اصل ماہ بات یہ ہے ناصلین کہ عمران خان صاحب جب اداروں کو ریکوائر ہوں گے خان صاحب کو فوری طور پر وہاں سے اٹھا کے سیدھا کسی جیل کے اندر پھینک دیا جائے گا خان صاحب نے جیل اب ضرور جانا ہے پہلے تو یہ تھا نا دو تین دن پروٹوکول کے اندر جیل کے اندر رہے عوام سڑکوں پر بھی نکلی عوام نے تجاج بھی کیا وہ معاملہ نہیں ہوگا اب خان صاحب پکڑے تو ضرور جائیں گے اندر بھی رہیں گے غیر مہنہ مدد تک اندر رہیں گے جب تک یہ فوجی اداروں کے معاملات بڑے لمبے ہوتے ہیں بھئی یہ ختم نہیں ہوتے عمران خان صاحب کی اب وقت اور سیاست ختم ہو چکی ہے خان صاحب سمجھے گرفتار ہو چکے ہیں اور صرف گاڑے کے اندر بٹھا کر رہا بھی نے فوجی اداروں کا سامنا کرنا پڑے گا وہ تو اب معاملات ہوں گے اس کے بعد ایک اور بڑی خبر جو انٹرنیشنل قسم کی یوٹھی ہیں جو عورسیس پاکستانی عمران خان صاحب کے جو چند گنے چنے ہیں میں سب کو نہیں کہہ رہا وہ یوٹھیے جنہوں نے سمندر پار بیٹھ کر اس ملک کا نمک کھایا اس ملک اندر پڑے بڑے اس ملک کی سرخدوں کی حفاظت کرنے والوں ان کی حفاظت کی والدین ان کے یہاں پر رہ رہے ہیں آج بھی اس قوم کا حصہ ہیں اس معاشرے کا حصہ ہیں وہ شخص سمندر پار بیٹھ کے فوجی پاکستان کے خلاف انہوں نے اچھا خاصا موہم چلائی اب ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ان کی بھی ایک لسٹ تیار کر لی گئی ہے لسٹ تیار کرنے کے بعد حفاظتین و ذرات اب ان کے پاسپورٹ جو ہے وہ کینسل کیے جا رہے ہیں جیسے ہی وہ پاکستان ائرپورٹ پر اتریں گے پھر وہ ڈائریکٹلی شاہی میمان ہوں گے ڈائریکٹلی آرمی کے وہ میمان ہوں گے پھر ڈائریکٹلی انہیں فوجی کورٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا وہ گھر نہیں جائیں گے اب ان کا استقبال ہمارے ادارے کریں ٹھیک ہے اب یہ اداروں کے اشتہاری ہو چکے ہیں یہ بات آپ نے یاد رکھی ہیں اور افواج پاکستان کے خلاف جس جس نے مہم چلائی وہ شخص کیفر کردار تک پوچھے گا کہیں ہزار لوگوں کی لسٹیں تیار ہو چکی ہیں بھئی جس جس نے افواج پاکستان کے خلاف ایک لفظ بھی ادا کیا نا یقینہ نا اب وہ کارڈون کے شکنجے کے اندر ضرور آئے گا بہت مزاق ہو گئی اس ملک کے اندر انہوں نے اندہ دند کام کی اندہ دند انہوں نے افراد تفریح مچا کے رکھتی انہوں نے افواج پاکستان اور عوام کو عام نے سامنے لا کھڑا کرنے کی کوشش کی طریقہ انصاف والوں نے اور اب یہ عوام تو پیچھے آٹ گئی ہے اب عمران خان صاحب اور فوج عام نے سامنے آ چکی ہے انہوں نے بڑا تنگ کیا فوج کو اور اب فوج جو ہے اپنا عمل اپنا بہترین کردار دا کر رہی ہے اور اب دیکھئے گا کہ آج ساتھ دنوں کے اندر یہ شرپسند اناثر جو ہیں یہ آپ کو کبھی نظر نہیں آئیں گے اور عمران خان صاحب جسی بھی وقت پریکٹیکلی طور بھی ہاؤس ریسٹ ہو چکے ہیں پریکٹیکلی طور بھی ان کے گرفتاری عمل میں لائی جائے گی جو میڈیا پر نشرت کی جائے گی بریکنگ نیوز عمران خان صاحب گرفتار ہو چکے ہیں یہ خبر بہت جلد ملنے والی ہے ناظرین مہربہ جو اپ ڈیٹ پہنچتی ہے آپ کے ساتھ شرکی آپ کیا رائے دیتے ہیں ضرور دیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنے حیالات کا ازخار ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں میں یاد رکھیے گا حمدزی کا اجازت اللہ حافظ